والد نے کہا شاباش پتر اور کمرے سے باہی نکل گئے جبکہ کافی دیر سے کھڑی ماں اس سے چائے کا پوچھنے لگی اگلے دن اتوار تھا اس کا ارادہ فاضل علی خان سے جا کر ملنے کا تھا اس کی کوٹھی اس نے دیکھی ہوئی تھی چھوٹی کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر سے اٹھا تھا ناشتہ کرنے کے بعد فاضل علی خان کے پاس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اس نے سوچا شاید شکیل ہوگا کیونکہ عموماً وہ چھوٹی کے روز اس سے ملنے آ جایا کرتا تھا مگر اس سے دروازہ کھولنے پر ایک اجنبی صورت دکھائی دی جی اجنبی بولا تمہیں سیٹ صاحب بلا رہے ہیں اس کے لہجے میں حیرت تھی سیٹ صاحب اجنبی نے کہا سیٹ فاضل علی خان صاحب وہ سامنے گاڑی میں تشریف فرما ہے اسماعیل گھر سے باہر نکل آیا ہم سیٹ فاضل علی خان چوڑی گلی کے وسط میں ہی چمکتی دمکتی پنجاروں کھڑی تھی اس کی فرنٹ سیڈ پر فاضل علی اپنے ڈرائیور کے ساتھ براجمان تھا گاڑی کے قریب جا کر اس نے حط الوصار نارمل لہجے میں کہا جی وگرنا اس کا دل تو کچھ اور چاہ رہا تھا فاضل علی خان شانے بے تنائی سے بولا لڑکے ہم نے تمہارے باپ کو بتا دیا تھا کہ اگلے ہفتے تک یہ گھر خالی کر دیں ہم پیمٹ دینے کو آئے ہیں اسماعیل نے کہا گھر خالی کر دیں کیوں وہ کوشش کے باوجود اپنی تلخیق اور قابو نہ پاسکا فاضل علی خان نے کہا کہ ہماری عادت تو نہیں ہے ہم کسی کی بات کا جواب دیں مگر چلو تمہیں بتا دیتے ہیں اس نے گویا اسماعیل کی ساتھ پشتوں پر حسان کرتے ہوئے کہا تمہارے ساتھ والا مکان اور اس کے ساتھ پڑا خالی پلات ہم خرید چکے ہیں اور ہمارا ارادہ یہاں پلازہ تعمیر کرنے کا ہے اور اس کے لئے یہ جگہ کم پڑ رہی ہے اس مکان سے یہ کمی دور ہو جائے گی سمجھے وہ ملازم کی طرف متوجہ ہوا شیرے اسے مکان کے تین لاکھ روپے دے دو شیرے نے مستعدی سے کہا جی سیٹ صاحب اسماعیل نے تلخی سے کہا تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے گھر کا سودا کر رہا ہوں وہ بھی تین لاکھ جیسی حقی رقم میں اس مرتبہ اس کی بات کا جواب دینے کے لئے فاضل خان ایک جھٹکے سے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور اس کے روبرو آ کر بولا ہماری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی جب ہم نے کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہو گیا سمجھے اسماعیل نے کہا مسٹر بناوٹی سیٹ صاحب نہ تو ہم گھر خالی کر رہے ہیں اور نہ ہی مستقبل اور بائید میں اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تمہارے پلازے پر میں دس بار لانت بیتا ہوں اور یہ تم جو تین لاکھ کی بھیک دے رہے ہو اس سے تو آج کل لکڑی کا کھوکھا نہیں ڈالا جا سکتا اور تم پورے گھر کا سودا اس حقی رقم میں کر رہے ہو فاضل علی خان نے کہا جوان ہمارا ارادہ تھا گی سیدھی انگلی سے نکل جائے گا اسماعیل نے کہا تم ٹیڑی کر کے دیکھ لو فاضل خان نے کہا دیکھ لو تیرے گھر میں جوان بہن ہے ہمارا خیال ہے کہ تم نہیں چاہے گا کہ تیری بہن مگر اگلی بات وہ ذہن میں ہی سوچ سکا تھا کہ ہونٹوں کے راستے باہر آنے سے پہلے اسماعیل کا برپور تھپڑ اس کے موں پر پڑا ٹیل ملک کی مزدوری نے اس کے ہاتھوں کو بھی لوہے کی طرح سخت کر دیا تھا فاضل خان تھپڑ کھا کر زمین پر گر گیا اس کے ساتھ ہی اسماعیل دھڑا کتے بہن کا نام لیتا ہے اگر دوبارہ میری بہن کا نام تمہارے ہونٹوں پر آیا تو تیری زبان کھینچ لوں گا فاضل خان کے بوڈی گارڈ نے کلیشن کوپ کوک کرتے ہوئے اس کی طرف تانی مگر فاضل خان اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا نہیں نہیں شیرے اتنی آسان موت نہیں اس نے سیڑ فاضل علی خان پر ہاتھ اٹھایا ہے میں اسے اتنا ضلیل کروں گا کہ یہ اپنی نسلوں کو بھی نصیت کرے گا روشنی کے شہر کراچی کو تاریخ کرنے کی سازشیں بے نکا بھارتی ایجنسی رو کی چالبازیاں مکاریاں ایک ایسے نوجوان کی داستان جسے حلاف نے دہشت گرد بننے پر مجبور کیا لیکن آگے بننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں فاضل خان غصے کی شدت سے اپنی نوابی بولی بھول گیا تھا جوابن اسماعیل شاہ نے ایک جانب تھوکنے پر اتفاق کیا چند دن انتظار کرو تمہیں اس کا صلاح مل جائے گا یہ کہتے ہی فاضل خان گاڑی کی طرف مر گیا شیرے نے جلدی سے آگے بڑھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا گلی میں چند آدمی اکٹھے ہو گئے تھے جو اسماعیل کے پڑوسی تھے گاڑی کے جاتے ہی وہ قریب آگئے ایک بزرگ نے اسماعیل سے پوچھا کیا کہہ رہا تھا یہ کمینہ اسماعیل نے کہا ہمارے گھر کا سودا کرنے آیا تھا چچا بزرگ نے اسے مشورہ دیا پتر تم نے اس کی اچھی خاصی بیزتی کر دی ہے اب تھوڑا احتیاط سے رہنا گٹیا شخص ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اسماعیل نے کہا ایسے لوگ صرف باتوں کے شیر ہوتے ہیں چچا برحال آپ کی نصیت کا میں خیال رکھوں گا بزرگ نے کہا جیتے رہو بیٹا وہ اسے دعا دیتا ہوا آگے بڑھ گیا اسماعیل بی سر جھٹکتے ہوئے اپنے گھر میں آ گیا اس کی ماں دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی اس کے گھر میں گستے ہی مستفسر ہوئی کون تھا پتر کس سے جگڑ رہے تھے اسماعیل نے کہا وہی کمینہ تھا ماں جی فاضل خان جو چوریاں اور سمگلنگ کرتے کرتے آج سیٹھ بن گیا ہے چند ٹکے کے آ گئے ہیں گفتگو کا انداز ہی بدل گیا ہے کمینے کا سگرہ خاتون نے تشویش ظاہر کی کہ بیٹا تجھے تیرے باپ نے کہا بھی تھا کہ اس کے موں نہ لگنا وہ تو گھنڈا ہے یہ نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچا دے اسماعیل نے کہا میں کب اس کمینے کے موں لگا تھا ماں جی وہ بولی میں سب سن رہی تھی شاید تم نے اس کے موں پر تھپڑ بھی مارا ہے اسماعیل نے کہا رہانہ کا نام لے رہا تھا اپنی گندی زبان سے تو کیا کرتا میں اسے سلامی پیش کرتا ماں نے کہا بیٹا کچھ بھی ہو بیٹا تمہیں احتیاط کرنی چاہیے اسماعیل نے جانگ چھڑواتے ہوئے کہا آئندہ خیار رکھوں گا امی جی ورنہ اسے پتا تھا کہ ماں کی نصیحتیں ایسے ہی جاری رہتی تمہیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے میرا تو مشہورہ ہے رہانہ کو گھر بٹھا دو کوئی ضرورت نہیں اس کی کمائی کی سلائی کڑائی کا کام وہ گھر بیٹھے بھی کر سکتی ہے شکیل نے ساری صورتحال سے اگاہ ہو کر اسے یہ مشہورہ دیا اسماعیل کو یہ بھی پتا تھا کہ شکیل در پردہ رہانہ کو پسند بھی کرتا ہے بلکہ اس سے شادی کا بھی خوہاں ہے شکیل کی ماں نے اسماعیل کی ماں سے ڈکے چھپے لفظوں میں رشتے کی بات بھی کی تھی گو وہ نصیب کے لحاظ سے اسماعیل کے گرانے سے کم درجہ رکھتا تھا کیونکہ اسماعیل شاہ سید تھا اور عمومی طور پر سید خاندان باہر رشتہ کرنے کے مخالف ہوتے ہیں مگر اسماعیل اور اس کے والد کو اس طرح کا کوئی عمر معنی نہیں تھا وہ جانتے تھے کہ اسلام میں اس قسم کی کوئی پبندی نہیں تھی کہ سید کا کسی غیر سید سے رشتہ نہیں ہو سکتا اس قسم کی کئی مثالیں انہیں صحابہ کرام اور اور تابعین کے دور کی بھی ملتی ہیں جن میں سید ذات کا رشتہ غیر سید سے ہوا ہو باقی معاشی لحاظ سے دونوں گرانے ایک دوسرے کے ہمپلا سے